جیہاں فری پی ایس تری گیم کے ایک اور نیو بلوگ میں آپ کا سواگت ہے اور آج اس بلوگ میں ہم بات کرنے والے ہیں مائنگرافٹ کے بارے میں مائنگرافٹ کو آپ کس طریقے سب نے پی ایس تری میں اسٹالل کریں گے بڑا ہی ای سیمپل اور ایزی میتھل میں نے بتایا ہوا ہے آپ اس کو پک ویڈیو کو قبل فالو کرتے رہیے اور ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھے گا کیونکہ میں بیچ بیچ میں کچھ کچھ ایسی چیزیں بتاتا ہوں پی ایس تری کے بارے میں جو کہ آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے اور کئی دنوں سے کمنٹس بھی آ رہے تھے میرے ویور کی آپ بسر آپ ایک ویڈیو بنا دیجئے جس میں آپ جو ہے بتائیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے پی ایس تری میں مائنگرافٹ سٹال کریں گے اور وہ بھی فل ورژن جہاں پچھلا والا ویڈیو تھا میرا جو وہ ٹرائل ورژن کے لیے تھا کہ اس سمیں تک ٹرائل ورژن ہی آیا تھا پر اب آ چکا ہے دیکھیں فل ورژن آ چکا ہے تو اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اپنے ویورز کے لیے جہاں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے مائنگرافٹ کا فل ورژن وہ بھی فلکل فری میں اسٹال کر سکتے ہیں جہاں بنے رہی یہ اس ویڈیو میں نمشکار دوستو میں ہوں آلوک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فری پی ایس تری گیم جہاں دوستو اگر آپ نے میرا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس چینل پر پی ایس تری سے جڑی ہوئی ساری جانکاری لے کے آنے والا ہوں جیسے کہ آپ کو گیم کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کیسے آپ کنورٹ کریں گے پی کے جی میں اور پی کے جی میں کنورٹ کرنے کے بعد اس کو کیسے اسٹال کریں گے پی ایس تری سے ریلیٹڈ ساری جانکاری کے لیے بنے رہیے اس چینل پر چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جیہاں فرینڈ سب سے پہلے آپ کرنا یہ ہوگا آپ کو دو فولڈر ڈاؤنلوڈ کرنے پڑیں گے جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ پہلے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے دیکھیں میں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے اور میں نے اس کو سیو کر لیا ہے اپنے ڈیکسٹاک پہ اور یہ تیسرا سوفٹر کا لنک بھی میں نے دیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس ونرار نہیں ہے تو آپ وہاں سے جا کے ونرار کو بھی ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو اسٹال یا ونرار سوفٹر فائل کو زپ اور انزپ کرنے کے لیے کام آتا ہے یا اگر آپ کے سسٹم پہ ونرار نہیں ہے تو آپ اسٹال کر لیجئے میں نے اپنے سسٹم پہ اسٹال کیا تو میں اس کو اسٹال نہیں کروں گا اس کو میں کر دوں گا یہاں سے ڈیلیٹ آپ کے پاس نہیں تو آپ کر لیجئے گا دیکھیں اب یہ دوسری فولڈر نمبر 2 ہے اور فولڈر نمبر 3 ہے دیکھیں فولڈر کا نام ہے مائنٹرپ.ائیسو اس پہ میں کروں گا رائٹ کلک ایکسٹریکٹ ہیئر اس کو میں سیلیکٹ کر لوں گا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اب میرا فولڈر جو ہے انزپ ہو گیا ہے انرار ہو گیا ہے اب اس میں دیکھیں میں نے دو آپ کو جاگر اس میں پہلی ہے مائنٹرافٹ کی ایمیج اور دوسری ہے پاور آئی ایسو جو کی مائنٹرافٹ کی ایمیج کو یا کسی بھی ایمیج فائل کو پلے کرتا ہے چاہتے ہیں میں نے سٹال کر لیا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کیس طریقے کا شو ہوتا ہے پاور آئی ایسو پاور آئی ایسو دیکھیں کیا کرتا ہے آپ کے جو سسٹم پہ اگر ڈی ویڈی ڈرائیب ہے تو آپ کے سسٹم پہ الگ سے ڈی ویڈی ڈرائیب کر لے گا یہ میرے دیکھیں لیپ ٹاپ پہ ڈی ویڈی ڈرائیب نہیں تو اس نے کوئی تھی ایک ڈرائیب کر لی ہے چلیم اس کو منیوائز کر لیتا اور دیکھیں اب میں کروں گا کیا اس میں دیکھیں کروں گا اس میں میں کرتا ہوں رائٹ کلک جہاں جب آپ پاور آئی ایسو کا سوفٹر انسٹال کر لیں اس کو ریجسٹر کر لیں تو یہ لسٹ میں بن کے آنے لگتا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس بھی آرہا ہے اور اس کو میں کروں گا یہ دیکھیں اس کو میں سیلیکٹ ماؤنٹ ایمیج ڈرائیب یہ ایک ڈرائیب میں سیلیکٹ کر لوں گا اب یہ ڈرائیب کیا ہے جو ایمیج فائل ہے یہ میری اس کو میں ایکسس کر سکتا ہوں چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ اب یہ بن کے آگے اب اس پہ میں رائٹ کلک کروں گا اس کو اوپن کر لوں گا یہ دیکھیں یہ جو پی ایس تری کا فولڈر ہے اس کو مجھے کاپی کرنا ہے لیکن اس سے پہلے مجھے ایک کام اور کرنا پڑے جو پی کے جی کرییٹر ہے اس کو بھی میں یہ بھی میں نے ڈاؤنوڈ کیا ہوا ہے اس کو میں یہ دیکھ 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 یہ تین فولڈر بن کیا آپ کو دکھائی دیں گے اور اب میں واپس چلتا ہوں اس پہ میں کر رائٹ کلک کر کے اوپن کر لوں گا اور یہ پی ایس تری انڈرسکور گیم کا یہ فولڈ ہے اس کو میں کاپی کر لوں گا یہ کاپی وہاں سے کرنے کے بعد میں cfw2fw konverter میں پیسٹ کر دوں گا یہ کاپی ہو گیا ہے اس کے بعد میرا آپ کو اپنے لیپ ٹاپ یا سسٹم کمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے کنیک کرنا پڑے گا یہ بہت ضروری ہے دیکھ گا بھی اگر بھی میں کیا کرتا ہوں میرا تو کنیک اس کو میں ڈس کنیک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میرا سسٹم جو ڈس کنیک ہو گیا ہے انٹرنیٹ کنیک نہیں ہے اس میں اب مجھے کیا ہے یہ فائل کے جو اس کو آرن کرنی ہے تو دیکھیں یہ ایرر دے رہا ہے نو انٹرنیٹ کنیک شن فاؤن اب ہی میں اس کو کینسل کر دوں گا اپنے سسٹم کو انٹ سے کنیک کروں گا اچھا دیکھیں اب میرا سسٹم انٹ سے کنیک ہے اب اس فائل کو میں رن کروں گا دیکھیں پروس سٹارٹ پورا ہو جانے دیجئے اس کو کمپلیٹ ہو جانے دیجئے تب تک میں کمپلیٹ ہو گیا اس میں کیا ہے ڈیٹا کنزمشن ہو گا ڈیل جی پی آس پاس آپ کے پاس برا بین لگا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس برا بین نہیں آپ اپنے موبائل سے کنیک کر رہے ہیں تو ڈیل جی بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہو ضروری ہے اس ٹی نمبر فسٹ کو کمپلیٹ ہونے کے لیے اب دیکھیں اس کو میں کروں گا کلوز اب اس ٹی نمبر ٹو میں آپ کو نیٹ کنیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چلی اب میں سٹرٹ کر لیتا ہوں دیکھیں سٹرٹ نمبر فسٹ میں کیا ہوا یہ آپ کا ایک فولڈر کریئٹ ہوا جس میں دو فولڈر آپ کو ملیں گے ان دونوں فولڈر کو کیا کرنا آپ کو کٹ کر لینا ہے دونوں فولڈر کو میں کر لیا ہے کٹ اور اب اس کو میں کروں گا دیکھ اس کو بڑھا کر پی کے جی کر فولڈر میں اس کو کیا کر دوں گا یہ پیسٹ کر دیا اب میں کیا کر 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 گا دیکھیں یہ پی کر ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ میرا سٹیپ نمبر 2 سٹارٹ ہو گیا ہے چلیئے اس کو بھی کمپلیٹ ہو جان دیجئے نمبر 3 میں آگے بڑھیں گے تو اس سے پہلے دیکھیں یہ جو تین فائل ہے بھی create ہوئی ہے step نمبر 2 کی اس کو میں کر لوں گا یہاں پھر بیک کروں گا اور اس کے بعد میں یہ ری سائن وینڈو کر کے اس کو رن کروں گا دیکھئے اب یہ step نمبر 3 میرا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کو کمپلیٹ ہونے دیجئے تب تک میں ویڈیو ایک بار پھر پس کر لیتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی بچانا ہے یہ فرنڈ دیکھئے step نمبر 3 میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب میں کروں گا اس کو کلوز اب دیکھیں میں کروں گا کیا اب میں کروں گا آؤٹپوٹ والے فولڈر میں جا کے پی کے جی والے فولڈر میں ڈبل کلک کروں اور یہ تین پی کے جی کو میں کٹ کر کے باہر پیسٹ کر لوں گا کہ ایک فولڈر میں بنا لیتا ہوں اس میں اس کا نام مائن کرافٹ مائن کرافٹ فول ورڈن رکھ لیتا ہوں اس میں پیسٹ کر دوں گا جی آپ دیکھیں اب یہ میرا گیم ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو اپنی ہارڈ اس میں کوپی کر لوں گا اگر آپ پس بین رائی ہے تو آپ بین رائی میں کوپی کر لی جی یہ کوئی فرق نہیں پڑتا بین رائی ہے گی ہارڈ اس میں کوپی کر رہے ہیں تو ہارڈ جلدی سے دیٹا پروسیس ہوتی ہے تو اس لیے میں اس کو ہارڈ میں کوپی کر لوں گا اپنے پی سری میں کنیکٹ کرنے کے بعد پی سکرین پر آجاتے ہیں اب سب سے پہلے میں ہن انیبل کر لوں گا دیکھیں ہن انیبل ہو چکا ہے بینہ ان انیبل کے آپ یہ ملٹی مین کو ایکسس نہیں کر سکتے اس لیے ان 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 ایبل کر نا بہت ضروری ہے اب ملٹی مین ملٹی ملٹی مین دیکھیں اوپن ہو گئی اب اس میں مجھے کرنا گیا شو ٹائم کر کے آئیکن منا ہوا ہے آ نیچے سے اس پہ میں مجھے دبل کلک کرنا مطلب کروس دبانا دوبار اب میں ہارڈ ڈسک کو اپنے پی ایسر کنیکٹ کر دیا ہے میری ہارڈ ڈسک ہے تو میں ہارڈ ڈسک کر لی آپ کے پاس پی ڈرائی یوز کر لی دیکھیں یہ ہارڈ ڈسک میری انٹی ایف ایس فارمیٹ میں تھی انٹی ایف ایس ہارڈ ڈسک بن کے آگئی ہے میری جی اب میں سیلیکٹ رہا پی کے جی کیونکہ میں بہت سارے گیم ابھی کنورٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو اس میں جاؤں گا مائن کرافٹ مائن کرافٹ میں نے کپی کر رکھا ہوا تھا اس پہ میں بٹن اس پہ دبائیں گے اس کے بعد آپ کو تھرڈ اپسن سیلیکٹ کر نا ہے کپی ٹو لوکیشن میں آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے پی ایس تری ایچ ڈی ڈی کپی ہونا شروع ہو گیا ہے اب یہ کپی ہو جان دی جی اس کو تب تک کے لیے ویڈیو کو ہم پاس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ کپی ہونے والا ہے اور یہ دیکھیں کہ کپی ہو گیا اب اس پہ اس کے بعد پھر میں ملٹی مین پہ جاؤں گا اور آپ کو ایک ہی بار ہن این 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 پہ میں نے شو ٹائم پہ کلک کیا تھا اب میں کیا کر وں گا روٹ پہ ڈبل کلک کروں گا دو بار دباؤ گو جگر دی یہ دیکھئی یہ آگئی ہے میری ونڈو کھل کے آگئی اب یہ ڈیو 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 اس پہ میں ڈبل کلک کروں گا اب اس پہ میں مائن کرا پہ دیکھیں مائن کرا پہ یہ فولڈر بن کے آگیا ہے کوپی ہو ایم بی اس پہ ڈبل کلک کروں گا میں اس کو کر لوں گا یس پھر میں مائن 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 پہ کلک کروں گا یہ دیکھیں اب مجھے سیلیٹ کرنا فائل نمبر ٹو اس پہ میں ڈبل کلک کروں گا اس کو بھی یس کر دوں گا پھر سے ایک بار یہ لاسٹ بار ہے اس مائن پہ میں ڈبل کلک کروں گا چین کے فائل نمبر 3 کو میں سیلیکٹ کر دوں گا بس آپ کو کر سیلیکٹ رائیٹ جوائیسٹک سیر اوپر نیچے کرنا ہے تو اپنے سیلیکٹ ہو جاتا ہے دیکھیں اس پہ کرسر لے جا دیکھیں 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 میں اسٹال پیکیج فائل پہ کلک کروں گا اس پہ دیکھیں اب مجھے تیسرا آپشن سیلیکٹ کرنا ہے اس پہ میں ایک بار کلک کروں گا یہ دیکھیں تینوں فائل بن کے آگئی ہے اس میں کلک کر دیتا ہوں تو ایک ہی فائل اسٹال ہو گی اس لئے میں اس کو کروں گا دبا کے بیک کر لوں گا اس کو میں دیکھیں میں نے بیک کر لیا اب اس پہ کیا ہے ٹرائنگل کا بٹن دباؤں گا تو اس پہ دیکھیں اسٹال اور آل پیکیجز آپشن بن کے آرہا ہے تو اس پہ میں ایک بار کلک کر دوں گا اپنے آپ یہ تینوں فائل اسٹال ہو جائے گی آپ کے ps3 میں یہ یہ طریقہ سبھی گیموں کے لیے ہے چاہے وہ گیم آپ کا 4 جی بی کا ہو دیکھئے 4 جی بی سے کم کا گیم ہے تو آپ ڈائریکٹ جو ہے پین ڈرائیب میں 32 فورمیٹ میں کوپی کر کر سکتے اور اگر چار جی پی گیم ہے جیسے میں نے پچھلا ویڈیو بنایا تھا بیٹل فیلڈ 4 کا ہے جی ٹی فائی کا ہے اس کو بھی میں سیم پروسیجر سے اسٹال کیا تھا پی ستری میں تو پروسیس ایک رکھنا ہے اگر آپ کو اور بھی گیم اسٹال کرنے تو یہ ایک سیم پروسیجر رہے کے لئے وہی اپلائی کیا جائے یہ اس کو اسٹال ہونے دیئے یہ فرنس یہ مائن کریفٹ کا فول ورزن ہے یہ ان دیکھیں اسٹال لیشن کمپلیٹ ہو گیا اب میں اس گیم کو چک کر لیتا ہوں کہ چلتا ہے کی نی یہ دیکھ آئیکن تو بن کے آگیا ہے اب میں اس پر کروں گا کلک گیم اسٹارٹ ہو گیا ہے اب یہ پلی گیم پر میں آپ کو کلک کرتا ہوں اب یہ دیکھیں پوچ رہا ہے اگر آپ آن لائن کھلتے ہیں اس کو تو پی اپنے پی ایس نیت اپ اکاؤن میں سی ہو جائے گا ادر وائز آپ کا کنٹینو پلائن آف لائن اگر آپ آف لائن کھیل ہیں تو آپ کو کنٹینو پلائن آف لائن آپشن سیلیکٹ کرنا پڑے گا چلی میں یہ کر لیتا ہوں یہ کریئیٹ نیو ورل ہے اور یہ دیکھیں لسٹ میں کئی سارے آپشن بھی دیئے ہو ہیں یہ ٹرائل ورژن کے آپشن ہے اس کو کھل کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پسند آئے تو آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو پہلا آپشن ہے یہ آپ کے لئے فری ہے اس میں چلی دیکھ لیتے ہیں فری ہے کہ نہیں تو فری ہے مجھے لگ رہا ہے مور آپشن کریئیٹ نیو ورلڈ اس کو میں سیلیکٹ کرلوں گا کریئیٹ نیو ورلڈ اور دیکھیں ورلڈ کا گیم سیو ہوتا ہے کنی ہوتا یہ دیکھیں فرنس ہا جی سٹارٹ ہو گیا اب میں اس کو سیو کر کے دیکھتا ہوں تو میں سٹارٹ بٹن دباؤں گا اپنے ps3 کنٹرولر سے دیکھیں سیو کا آپشن کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ سیو ہو گیا اب تھوڑا سو گیم پلے کر دیکھتا میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں یہ وہ ہی سیو ہوتا ہے کہ اس میں تو سیو کا آپشن بھی آرہ ہے تو یہ اچھا ہے گیم یہ تو بھی گھوم رہی ہے آرہ JOE ڈی 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 ی گل ہوئی تو مر گئی چلی اس کو بھی یہاں پہ سیف کر کے میں دیکھتا ہوں پھر سے اسٹارٹ پر دنبا ہوگا اپنے کنٹرولر سے سیف ایس اوکے یہاں سیف ہو رہا ہے یہاں دیکھا آپ نے کس طریقے سے ایک گیم سیف ہو رہا ہے چلی ایک ایکزٹ کر لیتے ہیں ایکزٹ اینڈ سیف کر لیجئے اس کو پھر سے اس کو اپ کے کر لیجئے یہاں تو یہ سیف ہو گیا گیا اب اس کو آپ کو بند کرنا ہے تو آپ یہاں سے اسٹاپ کر سکتے ہیں چلی میں کوئٹ کر کے بھی دیکھ لیتا ہوں اس کو یہ وہیں سے آتا ہے کہ نہیں آتا یہاں پھر سے میں اب اس کو سیلیکٹ کر کے دیکھوں گا گیم یہ وہیں سے آیا ہے کی نہیں آیا ہے اپنی پرانی سٹیج سے یہاں دیکھیں یہ نیو ورڈ کر کے فائلز میری سیف ہو گئی ہے مطلب یہ گیم جو ہے پورا فلی ورجن ہے اور یہ سیف بھی ہو رہا ہے اور چلی میں اس کو یہاں سے شروع کر لیتا ہوں لوڈ یہاں دیکھیں میں پچھلی بار میں نے ایک بھیڑ مار دی تھی ایک بچی ہوئی تھی تو یہ وہیں سے آیا ہوا ہے یہ تم کیوں بچے ہو گئی چلے اس کو مار یہ دیکھیں یہ بھی مر گئی ہے بھیڑ جی اپنٹ دیکھا آپ نے کس طریقے سے میں نے گیم کو اسٹال کیا اور پھر گیم پلے کر کے میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ بلکل بھی لیگ نہیں کر رہا ہے اور گیم سیف بھی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ یہ فل ورجن ہے باقی کے بھی اس میں آپشن دیئے ہوئے ہیں وہ ٹرائل ورجن ہے وہ آپ کو اگر اچھا لگتا ہے ٹرائل کر کے پہر یہ دیکھ لیجے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اسی لسٹ میں دیا ہوا ہے چلی وہ بھی دیکھ لیتے ہم کون کون سے ٹرائل ورجن دیئے ہو اس میں اس کو پہلے کریں گے کوئیٹ پھر سے اس کو اسٹارٹ کریں گے اوکی پلے گیم کنٹینو پلائنگ آف لائن نیو ورل کر کے ہے یہ دیکھیں یہ فری ہے آپ اس کو آن لائن بھی کھیل سکتے ہیں چلی دیکھیں کریٹ کر کے یہ دیکھیں یہ اتنے سارے اوپس اور بھی ایڈیشنلی گیم ہیں جن کے ٹرائل ورجن یہاں اویلیبل ہیں آپ ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں آپ کو اگر یہ پسند آتا تو آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں ڈھائی سو روپے کے اس پاس کا ہے یہ پر ورجن اس کا اگر آپ آف لائن آن لائن کھیلتے ہیں تو آپ کا جو گیم سیو ہوگا وہ پی ایس ایکاون میں سیو ہوگا آف لائن کھیلتے تو آپ کا آپ کے پی ایس تری میں ہی سیو ہو جائے گا چلی اس کو ایکزٹ کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی